امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت اچھے ہوں گے اور اپنی پریچھاؤں کے لیے بستر تروپ سے اور بہت اچھی طرح سے تیاری کر رہے ہوں گے آج آپ سبوں کے بیچ میں راج سرکار کے دوارہ آیوجیت تیٹ کی پریچھائیں، ٹیچر ایلیجیلیٹیٹ ٹیسٹ کی پریچھاؤں کے بارے میں وسیج چرچائیں کریں گے مکھیتہ ہمارا فوکس جھارکن سرکار کے دوارہ آیوجیت تیٹ پریچھائیں کے وسیج میں ہوگا جیٹیٹ کی پریچھہ کی تیاری کیسے کریں اور اس میں سفل کیسے ہوں آج ہم سب اسی پر فوکس کریں گے باتیں کریں گے چرچائیں ہوں گے باتیں ہوں گے چرچائیں کریں گے اور آپ کو جیٹھٹ کی پریچھاؤں میں سفلتاؤں کے گور سکھائیں گے چھاتگن پوری ڈیٹیل اس کی سیلیبس کی چرچائیں کریں گے چھاتگن آپ کو معلوم ہے کہ جھارکھن میں سکھچک کی نیوکتی کی پریچھا جھارکھن کے آزاد ہونے کے بعد آپ سبوں کو معلوم ہے کہ پندرہ نومبر دو ہزار کو جھارکھن کا نیرمان ہوا تھا اور تب سے لے کر کے اب تک جھارکھن کی سکھچک پترتہ پریچھا کا آیوجن سپ اور سپ دو بار کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھارکھن کی سکھچک کی پترتہ پریچھا دو ہزار سولہ کے بعد اس کا آیوجن نہیں ہو پایا ہے اور دو ہزار انیس میں شتمبر اور دیسمبر کے ماہ میں اس کے آیوجن کا سارا پروگرام رچا گیا تھا لیکن کچھ کارن بش کچھ نیاموالی میں پریورتن اور پھر چناؤ ان سب کو لے کر کے یہ پریچھائیں بار بار کیا حاصل ہوتی رہی ہیں کرونا کی کار کرونا جیسے پریڈ آنے کے بعد کرونا کی کار آنے کے کارن ان پریچھاؤں کا استھگن ہوتا رہا ہے لیکن یقین مانئے کہ جیسے ہی کرونا کا پریڈ ختم ہوتا ہے یا پھر جیسے ہی تھوڑا سا ہم سب اپنے سوسل لائف میں قدم بڑھاتے ہیں سوسل لائف کی وقت ہم سب بڑھتے ہیں تو اس پریچھاؤں کا آئوزن کیا جانا تائم آنا جا رہا ہے چھاتکن تو آئیے جانتے ہیں اس پورے جیٹڈ پریچھا کی روپ ریکھا کیا ہے کس پرکار سے سرکار اس کا آئوزن کرتی ہے اور کیسے ہم سب اس میں سفلتاؤں کے مارک پر سست کر سکتے ہیں چھاتکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیٹڈ کی پریچھا اور جیٹڈ کی پریچھا میں صرف ایک ہی انتر ہوتا ہے سیٹڈ کی پریچھا جہاں ایک اور کندر سرکار آئوزید کرتی ہے سی بیسی کے مادھیم سے آپ کو معلوم ہوگا وہیں جیٹڈ کی پریچھا کا آئوزن پون روپین راج سرکار کی جمعواری ہوتی ہے جو وہ جیک کے مادھیم سے آپ سبوں کے سامنے پرستود کرواتی ہے چھاتکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جیٹڈ کی پریچھاوں کا آئوزن یوں تو انسی ٹی کے جو نوم سے اس کے ادھار پر پرتی ورس آئوزن کیا جانا ہے لیکن سرکار خود اپنے کاریوں کو کرپانے میں اسمرت ہو جاتی ہے جس کارن آپ کے پریچھاوں کا آئوزن نہیں ہو پاتا ہے پرنتو سرکار کی سنکل پرہتی ہے کہ ہم بچوں کے بیچ ایسے پورس لے کر کے آئیں تو نکٹ بھویس میں آنے والے سامنے میں جیٹڈ کی پریچھا کا آئوزن جھارکن میں جیٹ پریچھاوں کا آئوزن جو تیسری بار کیا جا رہا ہے ابھی تک جھارکن کے آزاد ہونے کے بعد ان پریچھاوں کا آئوزن دو ہی بار کیا گیا تھا اس لئے یہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہو جائے گا آپ سموں کو معلوم ہے کہ آپ اگر بیڈ کر رہے ہیں یا آپ کو بیڈ کے ڈگری حاصل کی ہے تو آپ بیڈ کے ڈگری کے تھرو سیف اور سیف 6 to 8 کے ہی شکچک بن سکتے ہیں ایسی سرکار کی الگ الگ سرکاروں کی الگ الگ کچھ نیام اوالیاں ہوتی ہیں جس میں یہ بھی موقع دے دیا جاتا ہے کہ جو بچے بیڈ کے ہوئے ہیں وہ 1 to 5 بھی بھر سکیں گے اور 6 to 8 بھی بھر سکیں گے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے جیسا کہ NCE کا نارمز آیا ہوا ہے کہ 1 to 5 کے بچوں کے لیے نشچت روپ سے جو ہے وہ آپ کا دو ورسیہ کورس کے نام سے ڈی ایل ایڈ یا پھر ٹیچر ٹریننگ کورس انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہوگا وہی اس میں الیزیبل ہوں گے جبکہ جو بیڈ کی پریچھا پاس کی ہوئے ہیں وہ صرف اور 6 to 8 کے لیے سکھک پاترتہ پریچھا میں سامل ہوں گے حالانکہ ابھی نیاموالی میں کئی پریورتن ہونے ہیں نیاموالی انتیم نیاموالی جب ان پریچھاوں کا آئیوزن ہونے کو ہوگا اس کے کچھ پہلے تقریباً 4 سے 5 مہنے پہلے یا 3 مہنے یا 2 مہنے پہلے یہ پوری نیاموالی آئے گی وہاں ہم سب کو اور ایک بار مخاطب ہوں گے اور آپ سبوں کو اور اس کی ڈیٹیلز جانکاری دیں گے جیٹیٹ کی پریچھاوں کا آئیوزن پیچھلے دو بار میں کیا گیا ہے چھات دین اور آپ کو جان کر کے بہت بہت آشچری ہوگا کہ سرکار نے ان دونوں پریچھاوں میں پاس ہونے کے لیے 60% مارکس رکھے تھے جن بچوں کے 60% مارکس آ جاتے تھے ان بچوں کو سرکار جیٹیٹ کا سرٹیفیکٹ دیتی تھی جیٹیٹ کا سرٹیفیکٹ ملنے کے اوپرانت سکھک پترتہ پریچھا کے لیے کسی بھی پریچھا کا آئیوزن نہیں کیا جاتا تھا صرف ان سرٹیفیکٹ کے مادیم سے ان کے مائٹرکس سے لے کر کے گریجوشن تک کے پرسنٹیز یا اگر آپ نے 1 to 5 کے لیے بھرا ہے تو مائٹرکس لے کر انٹر تک کے پرسنٹیز اور جو جیٹیٹ کے مارکس ہیں ان کو جوڑ کر کے انہیں سیدھے سیدھے سرکار سکھک کے پتر نیوکت کر دیتی تھی چندکن آپ اسی سے اس سرٹیفیکٹس کی ویلوز کا پتہ کر سکتے ہیں کہ سکھک کی نوکری آج کی تھیوں میں کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا مائنے رکھتا ہے یہ اس کے سیلری پیکٹس سے دیکھا جا سکتا ہے آج آپ عمومن اقتھیان لگا سکتے ہیں کہ ایک پرائیمری اسکول کے ٹیچرز کے لیے آپ کو تقریباً مہنے کی پچاس آزار روپیا کے آس پاس آپ کو بیتن ہوتا ہے تو اتنی بڑی سیلری ایک چھوٹے سے راج میں ہم سب بہت اچھا سے رہ سکتے ہیں بہت مجھے سے جندگی جی سکتے ہیں لیکن ہاں اس مجھے سے جندگی جینے کے لیے آپ کو نشیط روپ سے یہی چاہیے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اور منویوگ سے تیاری کریں کیونکہ اگر آپ کی تیاری میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے گی تو آپ سرٹیفیکٹ لے پانے میں کامیاب نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی سرٹیفیکٹ کی ویدتہ سرکار نے پانچ ورسوں کے لیے ہی کیا تھا لیکن آپ کو جان کر یہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ سرکار نے اس کی ویدتہ بڑھا کر کے ساتھ سال کر دی ہے اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سرٹیفیکٹ آجیون وید رہیں گے لیکن آجیون وید ہونے کے لیے ابھی بھی نیامہ والی میں پریورتن ہوئے ہیں اور اس کے بہت سارے نیامہ والی آنے ابھی باقی ہیں دیکھئے ہم کیا کریں ایک بار بار بچے یہی سوال اپنے دیماغ میں لاتے ہیں کہ سر میں نے بیٹ کا ڈگری کر رکھا ہے میں نے گریجوشن کر رکھا ہے بیٹ کے ڈگری کر لی ہے میں نے انٹر کر لی ہے دو بار سیہ پر سکشن کیا ہے ڈی ایلیڈ یا کسی نام سے وہ جانا چاہتا ہو ان سبھی بچوں کے لیے سیمپل سی ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا اس میں میں ان بچوں کو بھی لے لیں جو سرکار نے اور جیٹڈ کے لیے دونوں کے لیے ماننے ہوں گے اس بات کو بھی سب سے وہ بچے بلکل نہیں گھبرائیں گے جن بچوں نے ڈی ایلیڈ کی ڈگری اتین کر لی ہے وہ بچے سیٹڈ اور جیٹڈ دونوں کی پریچھاؤں کے لیے ماننے ہوں گے اور ویسے بچے بھی اس میں فارم اپلائی کر سکیں گے بھر سکیں گے اس لئے کنچیت ماتر کا ویسے بچے سندے نہ کریں کہ سر ہم لوگوں کا دو ورس کا ڈگری نہیں تھا چونکہ انسیٹی کی گائیڈ لائن میں یہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے ڈی ایلیڈ کی پریچھا اتین کی تھی وہ بچے بھی اس میں سملیت ہو سکیں گے ہم کیا کریں ہم کیسے کریں کہ جیٹڈ کی پریچھا ہم ایک بار میں اتین ہو جائیں چھاتکن دیکھئے سب سے پہلے آپ کو دو تین باتوں کا ویسے سرپ سے دھیان رکھنا ہوگا نمبر ون یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ جیٹڈ کا سلبس کیا ہے اور اس میں کیسے پریچھے جاتے ہیں ان چیزوں کی جانکاری رکھئے پچھلے دو بار کا جو ٹیسٹ پریچھا کا آئوزن کیا گیا ہے اس کے کوشن بینک اپنے پاس میں رکھئے کہ دو بار میں پریچھنے کا پریچھا کے پریچھنے کے ٹرینڈ کیا ہے ہم سب یہی پر آپ کو ان تمام پریچھاؤں کے کوشن سنسر آپ کو پوری طرح سے کلیر کروائیں گے اور کیسے کیسے پریچھے گئے ہیں ان کو آپ کو زانکاری دیں گے سیٹڈ کی تیاری آپ جب کر رہے ہیں جب آپ جیٹڈ کی تیاری کر رہے ہیں تو سیٹڈ کی تیاری ساتھ ساتھ آپ کریں گے سیٹڈ کی پریچھا کا آئوزن پرتی ایک ورس میں دو بار کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک آپ کا جولائی کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں جیٹڈ کی پریچھاں کا آئوزن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ جیٹڈ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا سیٹ ایٹ کا بھی تیاری ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اس لئے کبھی آپ یہ مان کر کے نہیں چلیں گے کہ نہیں سر میں صرف اور صرف جو ہے جیٹ ایٹ کا ہی تیاری کروں گی یہ آپ کی سوچ سب سے پہلے ہٹ آنی چاہیے آپ کو سیٹ ایٹ کی الگ سے تیاری نہیں کرنی ہے جیٹ ایٹ اور سیٹ ایٹ کی تیاری بلکل ہی سمان ہے بس پرسنوں کا استر سیٹ ایٹ میں تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں اور جیٹ ایٹ میں تھوڑے سے اس کے لیبل نیچے ہوتے ہیں چھاتکن جہاں تک راج سرکاروں کی باتیں ہیں دوسرے جو سب سے اہم بات یاد رکھنی ہے کہ سنٹرل لیبل پر آیوجیت کی جانے والی سیٹ ایٹ کی پریچھا اور راج سرکار کے دورہ آیوجیت کی جانے والی جیٹ ایٹ کی پریچھاؤں میں ایک ہی ویسے کا انتر ہوتا ہے اور وہ ویسے ہے چھتریہ بھانسہ جس کو ہم سب کہتے ہیں ریجنل لینگویجز ریجنل لینگویجز کے روپ میں آپ جھارکن کے تمام جتنے سارے ڈسٹرکس ہیں ان کے آدھار پر چھاتکن ان لینگویجزوں کا نیرمان کیا گیا ہے ان لینگویجزوں کا ڈیویزن کیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کے چھاتکن کہ سرکار نے جو اس میں کام کیا ہے اس میں آپ کو جیٹ ایٹ کی پریچھا اتین کرنے کے لیے چھتریہ لینگویجز کو روپ میں کھوٹا ہے تو پنچ پگنیا ہے آپ کا ناکپوری ہے اس کے بعد آپ کا کئی سارے چھتریہ لینگویجز جو کہ آپ سے ان کی پریچھاہیں لے جائیں گے ہو ہے منڈا ہے کھوٹا ہے یہ تمام بھی سے جو ہے اس میں آپ کو پریچھاہوں کو پاس کرنا پڑے گا یادی آپ ہزاری باغ رانچی ان سب جگہوں پر ہیں تو الگ الگ چھتر کے آدھار پر بھوچپوری ہے مگہی ہے جو کچھ بھی لینگویجز آپ چھتریہ بھانسا کے روپ میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک بھانسا کا چہن کرنا پڑے گا ابھی تک پریویس دونوں جو پریچھاہوں کا آیوجن جیٹڈ کے دوارہ کیا گیا ہے اس میں یہ ان ویسینل کے مارکس جوڑے جا رہے تھے لیکن نئی نیاموالی میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان پریچھاہوں کے لیے آپ کو یہ کالیفائنگ ویسے رہیں گے لیکن نیاموالی انتیم روپ سے ابھی تک پاریت نہیں ہوئی ہے نیاموالی انتیم روپ سے جب پاریت ہوگی تو اور ڈیٹیل جانکاری آپ کو ہم سب دے دیں گے سیکنڈ جو سب سے ایمپورٹن بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ ابھی تک ایک سو پچاس نمبر کی پریچھا دونوں ٹیٹ پریچھاؤں پہ لی گئی ہے ایک سو پچاس پرسنوں میں آپ کو سکسٹی پرسنٹ انگ یعنی نبے انگ لانے پڑتے تھے نبے انگ آپ لائیے آپ کو دو مارکس ملتے تھے نبے سے آپ پلس لائے تو چار چھے چھے آٹھ نمبر تک جو ہے جیٹڈ کی پریچھاؤں میں مارکس آتے تھے اور وہ آٹھ پورا کا پورا مارکس یا چھے پورا جتنا بھی آپ نے لائے ہیں وہ پورا کا پورا مارکس آپ کے مول مارکس میں جوڑ دی جاتے تھے جو آپ نے مائٹرک انٹر اور گریجیوشن میں کیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس کے ساتھ آپ کا کالیفائنگ لیسٹ نکالا جاتا تھا میریٹریسٹ نکالتا تھا اور اب کسی بھی جیلے میں جھارکن راجی کے کسی بھی جیلے میں eligible ہو کر کے سکھچک کی نوکری کر سکتے تھے چھاڈگن تو ٹیچرز کی نوکری آپ کو ایک رچناتمک سوچ کو جہاں ایک اور جنم دیتا ہے وہیں آپ کو کچھ سماج میں کرگزرنے کی تمناوں کا بھی کاس کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے مول میں ایک ہی چیز چھپا ہوا ہے چھاڈگن اور وہ ہے سکھچک پاتلتا پریچھا جو کی کندر اور راج سرکاروں کے دوارا آیوجین کی جاتی ہے تو جیٹٹ کی پریچھا آنے والے بھائیوس میں نسچت روپ سے آیوجین کیے جانے ہیں آپ مان کے چلئے سرکار نے ابھی حالی میں اپنے اخباروں کے مادہم سے پڑھا ہوگا کہ اس پریچھاؤں کا آیوجین آپ کو ستمبر ماہ میں کیے جانے ہیں لیکن چونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کورونا کا کال ہے اور ستمبر میں پریچھا چونکہ جولائی کا مند چل رہا ہے اور آگست اور ستمبر میں اس کی پریچھاؤں کا آئوجین ہو جائے گا ایسا پرتید تو نہیں ہوتا لیکن ہاں یہ نسچت اپنے پریچھاؤں سے مانا جا سکتا ہے کہ سرکار کو سکھچکوں کی بہت آئو شکتا ہے بہت مہتی آئو سکتا ہے بیڈیالے کے پتھن پاتھن کے لیے کوئی بھی سرکار جو بھی راج سرکاریں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے پریمری ایڈیوکیشن پر بہت بہت فوکس کرتی ہیں اور ان پریمری ایڈیوکیشن پر فوکس کرنے کے لیے سرکار ان پریچھاؤں کا آئوجین کرتی ہے تو آپ سب بھی جیٹڈ کے لیے کمر گس لیں چھات گن یدی آپ نے کسی بھی انسٹیوشن سے جو کی انسٹی ای سے مانیتہ پرابت ہے جیسے جمہو کسیل کے کئی ویڈیالے کئی انیورسٹی انسٹی سے مانیتہ پرابت نہیں ہے تو وہاں کی ڈگریوں کو ہٹا دیا جائے تو انی جتنے سارے انسٹیوشنز ہیں جس میں آپ نے بی ایٹ کی ڈگری حاصل کی ہے آپ سب کو جیٹڈ کی پریچھاؤں میں ساندار سواگت ہے ایک منچ ہے جہاں پر آپ ان پریچھاؤں کو کلیر کرتے ہیں اور آپ سکچک بننے کے لیے الیزیبل ہو جاتے ہیں تو سکچک بننے کے لیے سب سے پہلے جیٹڈ کی پریچھا آپ کو اتین کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سر میں ابھی پرائیویٹ اسکول میں بھی جا کر پڑھاؤں گی تو پرائیویٹ اسکول میں بھی آپ کو اچھے مان دے تب ہی آپ کو دیے جائیں گے جب تک کہ آپ جیٹڈ کی پریچھا اتین نہیں کیے ہیں تو کتنے امپورڈنٹ ہیں جیٹڈ اور سیٹڈ کی پریچھا یہ آپ کو بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے خاص کر وہ بچے اسے بہت اچھی طرح سے سمجھ پا رہے ہوں گے جنہوں نے اپنے بی ایٹ کی ڈگری پون کی ہے ڈی ایل ایٹ کی ڈگری پون کی ہے یا پھر کسی بھی ڈگری کو انہوں نے پون کیا ہے وہ کسی بھی نام سے جانا جاتا ہو آئیے آپ کو اس جیٹڈ کی بستریت جانکاری دیتے ہیں جھادگن اور ان جیٹڈ کی پریچھا کو کیسے کریک کریں گے اس کے بارے میں ساندار چرچائیں آج کی کلاس میں ہم سب کرتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھئے جیٹڈ جب بھی پریچھاوں کا آئیزن کرتا ہے تو سیٹڈ کے بہتی جیٹڈ بھی دو پرکار کی پریچھاوں کا آئیزن کرتا ہے ایک one two five کے لیے جیٹڈ جھارکھنڈ جھارکھنڈ ٹیچر ایلیزیبیلیٹی لیٹے ٹیسٹ جھارکھن ٹیچر ایلیزیبیلیٹی ٹیسٹ یہ ہے آپ کی جیٹڈ کی پریچھا امید کرتے ہیں جھادگین کہ 2019 میں جو لی جانے والی پریچھا تھا اس کا آئیزن 2020 کے ماہ میں نشطیت روپ سے کیا جا گا ڈیشمبر کے آس پاس میں اور اگر کسی کارنورس کورونا کا پرکوب بہت زیادہ بڑھ گیا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگست تک یہ وائرس جو ہے بہت ڈاؤن ہو جائے گا جولائی اور اگست مہنہ یہ جو ہم سبوں کو بہت ہی سنبھل کر کے رہنا ہے اور جب بھی باہر نکلے تو ماسٹ پہن کر کے نکلے چھادگین یہ آپ کو ہم لوگ یہاں سبھی آپ سے آوان کر رہے ہیں اور سوسل ڈسٹنسنگ مینٹین کرتے رہے گھر میں رہیں پڑھائی کرتے رہیں چونکہ آپ کا وقت انتظار کر رہا ہے ابھی یہ مجھ سمجھے چھادگین تو انڈیٹڈ کی پریچھاؤں میں جھارکن ٹیچر الیجبیلیٹی ٹیسٹ میں جو پریچھاؤں کا آئوزن کیا جائے گا چھادگین یہ دونوں کے لیے ہوں گے ورگ 1 to 5 کے لیے ایک پریچھا کا آئوزن ہوگا 1 to 5 ایک سے لے کر کے پانچ تک کی ککچھا ایک سے پانچ تک کی ککچھا تک کی ککچھا کے لیے تک کی ککچھا کے لیے اور دوسری پریچھاؤں کا آئوزن ہوگا چھادگین 6 to 8 ککچھا کے لیے 6 to 8 ککچھا کے لیے ابھی تک اگر ہم سب پرانے سیلیبس کی بات کریں جو دو برسوں تک جو جیٹڈ نے آئوزن کیا ہے چھادگین ان دو برسوں میں جو پریچھاؤں کا آئوزن کیا گیا ہے جیٹڈ کے ماتھیم سے ان میں 1 to 5 6 to 8 کے لیے جو سیلیبس رکھے گئے تھے وہ سیلیبس بھی اس بار بھی ویسے ہی رکھے جائیں گے لیکن ہاں نیاموالی کو انتیم روپ دیا جارہا میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ نیاموالی میں تھوڑے پریورتن ہو رہے ہیں اور اس نیاموالی میں پریورتن ہونے کے قارن آپ کو جرا سا کہیں نہ کہیں اس میں بدلاؤ بھی عوض سے روپ سے نظر آئیں گے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جب شتمبر اور دیسمبر میں ہم سبوں کے پریچھاؤں کا آئوزن کا شکشہ منتری نے گھوثنا کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا اس میں ہماری شکشہ منتری نیرہ یاد ہو تھیں آپ سبوں کو معلوم ہوگا جارہکن میں انہوں نے یہ گھوثنا کیا تھا کہ نئی بچے کو میٹرک میں انگلیس میں پاس ہونا چاہیے لیکن یہ نیاموالی پاریت ابھی نہیں ہوئے تھے پورے نیاموالی کو پاریت ہونے میں ٹائم لگنا تھا اس قرآن وہ نیاموالی ابھی ٹھنڈے بستے میں چلے گئے ہیں اس لئے اس نیاموالی کو آپ پکڑ کر کے نہ چلیں گے ہیمن سبوں کی سرکار ابھی جھارکن میں ہیں نئی سرکار نئی دیسائیں نئے اومنگ نئی آسائیں یہ ہمیشہ چلا کرتا ہے تو نئی آساؤں کے ساتھ نئی اومنگوں کے ساتھ ہم دیکھ پائیں گے کہ نئی نیاموالی میں کیا پریوتن کرتے ہیں لیکن جو مول سبجیکٹ ہیں جو مین وشے ہیں ان میں کبھی بھی سرکار چھڑچھا نہیں کرے گی انہی میں اوپس نیچے کرے گی کچھ کوششن کے مارکس بڑھائی گی کچھ گھٹائی گی اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی پریوتن اس میں نہیں ہوگا چھاتکن تو جو مول وشے ہیں one to five تک کی ککشہ کے لیے اس میں پہلا وش ہے آپ کا جو ہوگا چھاتکن وہ ہوگا آپ کا as it is بالوکاش 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 اور سکھا ساستر بالوکاش اور سکھا ساستر بالوکاش اور سکھا ساستر بالوکاش اور سکھا ساستر ایسا کرتے ہیں پوری مارکس وائز اس کو ڈیفائن کروا دیتے ہیں اور six to eight کے لیے جو ہے آپ کو ابھی بادمیس میں کر دیتے ہیں تھوڑا سا بوڑی ریج کر لیتے ہیں تاکہ اچھا سا ہم لوگ اس کو لیگ سکے ہے نا بالوکاش اور سکھا ساستر number of question number of question اور total marks total marks ابھی تک بالوکاش اور سکھا ساستر number of question 30 پوچھے جاتے تھے اور اس کے لیے total marks بھی آپ کا تیس ہی ہوا کرتا تھا تیس question تیس marks آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی پرکار کا ایک بھی negative marks اس میں نہیں ملنے تھا آپ کو کوئی بھی negative آپ کو answer اس میں پرابت نہیں ہونا تھا یعنی کہ آپ total questions attempt لیں گے گلتی ہونے پر آپ کے marks نہیں کاٹے جائیں گے تو بالوکاش اور سکھا ساستر دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یدی آپ جیٹیٹ کی پریچھا جیٹیٹ کی پریچھا اتن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم جو بیسے ہے وہ بیسے ہے بالوکاس اور بالوکاس آپ کے لئے کوئی نیا نہیں ہے آپ نے پورے بیڑ کے دوران ڈیلیٹ کے دوران یا دو برسی پرسکشن کے دوران بہت ہی مجھے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس بالوکاس کو کرنے کا پریاز کیا ہے جروری یہی ہے کہ اس بالوکاس کے پورے چپٹر کو بہت ہی منویوک سے آپ پڑھیں اور ساتھی ساتھ ان پریچھاؤں کے علاوے سنسطحان کے نوٹس اور میرے دوران بتائے گے پوری جانکاریاں کو اچھی طرح ساتھ ماہ ساتھ کریں میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ تیس میں آپ کے چھبیس ستائیس نمبر نشچت روپ سے آئیں گے چھتگن اس چیز کا میں دعویٰ کرتا ہوں چونکہ بالوکاس اور جو سکھا ساتھر کا جو بھی سے ہے اس میں پریچھاؤں میں جو پرسن ہوتے ہیں بالوکاس اور سکھا ساتھر سے یہ ہر ایک بھی سے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا maths کا بھی پریچھا ہوگا انگلیس کا بھی پریچھا ہوگا اس کے بعد social studies کی بھی پریچھا ہوگی اس کے بعد آپ کا science کا بھی پریچھا ہوگا سب ہی میں اس بھی سے اسے پرسن ہوں گے content کے علاوہ جو content میں دیا ہوا ہے اس content کے علاوے بھی آپ کو بہت ساری بالوکاس کے question اس بھی سے ہوتے ہیں اتحاس کی پیڑا گوزی ہوتی ہے civics کی پیڑا گوزی ہوتی ہے economics کی پیڑا گوزی ہوتی ہے evs کی پیڑا گوزی ہوتی ہے سبھی وزہوں کے پیڑا گوزی ہوتے ہیں ان پیڑا گوزی پر بھی آپ کو بہت بہت focus کرنا ہوگا آپ ایسے پرسنوں کو کہیں کہیں جو ہے وہ غلط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مول بھی سے بالوکاس جسے ہم لوگ child development کہتے ہیں اور سکھا ساس تو آپ سب کو معلوم ہیں ہر ایک وزہ میں آپ کو دس کوشن سات کوشن آٹھ کوشن آپ کو پوچھا جائے گا اور اس وزہ کے لیے آپ کو جو ہے تیار رہنا پڑے گا اور تب ہی زا کر کے آپ اس میں پیڑا گوزی کل یا تھی اپنے پیڑا گوزی کو بہت اسمارٹ بنا لیا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جھادگن کہ آپ کی پریچھاؤں میں سفلتاؤں کا اتحاس لکھ دینا جائے گا آپ دیکھتے ہیں جھادگن بالوکاس اور شکسہ ساست کے بعد میں ہم سب اپنے سکھنڈ ویسے کی اور جب ہم انمکھ ہوتے ہیں تو بالوکاس اور شکسہ ساست کے بعد ہمارے پاس جو ویسے آتا ہے وہ ویسے ہے آپ کا بالوکاس اور شکسہ ساست کے بعد جو ہمارا ویسے آتا ہے وہ ویسے ہے آپ کا language paper 1 language 1 یعنی کہ بھانسہ پتر 1 بھانسہ 1 اور بھانسہ 1 میں چھادگن آپ کو جو پریچھا دلی ہوگی وہ ہوگیا کہ ہندی کی اسی میں تیسرے نمبر پر language paper 2 اور یہ ہوگا بھانسہ ویسے نمبر 2 اور یہ بھانسہ ویسے 2 ہوگا آپ کا انگریزی کا مجھے کی بات ہے کہ ان دونوں کو لیے آپ کو پندرہ اور پندرہ کوشن پوچھے جائیں گے جو پریویس کا ابھی تک کا جو اتحاس رہا ہے اس میں پریورتن ایک دم سے سنبھو ہوگا اس لئے اسے فائنل آپ نہیں مانیں گے جب پریچھا کا آئوزن ہوگا جب آپ کے ہو سکتے ہیں تو پندرہ نمبر ٹوٹل مارک سے یہاں ہو جائے گا اور پندرہ نمبر یہاں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان بال وکاس اور سکھچا ساس کے ساتھ language per 1 language per 2 انگریزی ہو جائے گا چوتھے ویسے کے روپ میں جب ہم چلیں گے تو ایک پریچھا ہوگی آپ کی گنیت کی اور گنیت میں پرسن کی زمکھیا ہوگی آپ کی تیس کل مارکس بھی اس کے کتنے دیے جائیں گے تیس ابھی ہم پھر ایک ایک ویسے لیں گے الگ الگ کر دیتے ہیں so that کہ آپ کو بہت اچھا سا یہ سارا کا سارا چیز ایکٹم کیلئر ہو جائے اور آپ مزے میں اس کو کر سکتے ہیں گنیت بھی آپ کے تیس میں تیس ہوں گے اس کے بعد آپ کا انتی بھی سے بچ جاتا ہے اور وہ ہے آپ کا پریابرن ادھیان پریابرن ادھیان پریابرن ادھیان جسے ہم لوگ باتے ہیں ایوی ایس اس میں بھی پرسنوں کی سنکھیا ہوگی آپ کی تیس اور کل مارکس کتنے ہوگی تیس آئیے دیکھتے ہیں کل کتنے ہو جائیں گے تو تیس اور تیس ساٹھ اور تیس نبی اور تیس کتنا ہوگی 120 اوٹ of 120 اس ایک سو بیس مارکس میں آپ کو چھات گن 60% مارکس لانا ہوں گے یعنی بار اچھا کتنا 72 مارکس لاکر کے آپ اس پریجھا میں پاس ہوں سکتے ہیں چھات گن SC ST کے بچوں کے بچوں کے لیے جو سرکار کے جو چھوٹ ہیں وہ ایجیٹیز زاری رکھیں گے کئی بار میں یہ کہہ دہ رہا ہوں کہ پریورتن سمبھاؤ ہے اس کے سلیبس پرسنوں میں کئی پریورتن ہو سکتے ہیں لیکن جو مول ویسے اس میں کوئی بھی پریورتن آپ کا نہیں ہوگا مارکس میں پریورتن ہوگے کوشن پر پریورتن ہوگا لیکن اس کے ویسےوں پر کوئی بھی پریورتن نہیں ہوگا چھات گن 1-2-5 کے ویسے کے لیے آپ کو یہ 5 ویسےوں کی تیاری کرنی ہے 5 ویسے کی تیاری ہم کیسے کرے میں کیا کروں کہ میں ان پریورتن ہو جاؤ دیکھیں بہت آسان باتیں اس کے ساتھ میں کرتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیٹٹ کی پریورتن ہوگا آپ کے پاس 120 مانکس ہوگیا اور اس میں ایک ویسے جو ہم چھوڑے ٹھیک روپایا تھا چھات گن کیونکہ چھتری بھانس کے پرسن بھی آپ کو الگ کوشن پیپر پر دیے جائیں گے الگ کوشن ہوگا چھتری بھانس کے لئے اس لئے گھبرائیے گا نہیں الگ سے کھوٹھا کا یا جو بھی پرسن پتر دیے جائیں گے 120 مارکس میں وہ سامل 90 نمبر لانے کے بعد آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ سرکار دے گی اور وہ سرٹیفیکیٹ آپ کے سات ورسوں کے لئے ماننے ہوں گے اور اس سرٹیفیکیٹ کے سہرے آپ جھارکن سرکار کے دوارہ سکھ چھک پر جو آیوجیت کی ازائیگا اس میں آپ ilizable ہو جائیں گے اور آپ اپنی پریشہوں سے پاس کر سرکار ویدیالیوں میں سرکار سرکار ویدیالیوں میں سکھ بن جائیں گے پرائیمری سکول کے سکھ بن جائیں گے باتیں سمجھ مانگیں ایک دم اچھی طرح سے آپ کو کیا کرنا سب کیا کرنا ہوگا ہم کیسے کیا کریں جس سے ہم ان پریشہوں میں سفل ہونے کا اتحاظ رکھیں تو اس کے لئے جو سب سے امپورٹن بات ہے جو آپ کو کرنا ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم سب 1 to 5 کی اچھا کے لئے جو یہ ویسے ہیں بال وکاس اور سکھ ساس language 1 language 2 گنیت پریابرن ادھیان اور چھتری اب ہانس ان ویسے وں بچہ کا مضبوط ہے وہ کوئی بھی کومپیڈیشن نکال سکتا ہے تو اس کا جو پرسنو کا اسطر ہوگا وہ پیورلی میٹرک اسطر بیسٹ ہے اس لئے آپ کو چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے language پٹو جو میرا انگریجی کا پیپر ہے چکہ بچپن سے انگریجی چھوٹ جاتی ہے آپ گیریشن کرتے ہیں انگریجی دور دور تک نات نہیں رہتا ہے تھوڑا سم محنت یادی آپ اس انگریجی سوشے پہ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے پرسنو کی سنکھی پندرہ پندرہ تیس ہے تیس میں اگر آپ کے 22 21 23 24 تک نمبر آ جاتے ہیں تو آپ کے مارکس ایسے ہی بڑھ جائیں گے اس کے بعد آپ گنیت میں جوڑ گھٹا گھنا بھاگ اگ سیمپل کالکولیشن اتنا ہلکا کوشن آئے گا کہ پرسن پتر کو دیکھیں گے تو کہیں ہنسے بھی آ جائے گی کہ ارے رام اتنے easy questions پریچھاؤں میں پوچھے جاتے ہیں لیکن وہی ہے کہ easy میں نے کئی بر کہا کہ یدی پرسن پریچھاؤں میں آسان ہوتے ہیں تو وہاں بچہ کو جیادہ گلتی کرنے کا سمبھاؤنا ہو جاتا ہے آپ کو confusion ہو جائے کہ میں جو اس پرکار سے ہم سب ادھان کریں گے تو نشیط روح سے پریچھاؤں میں ہم سب سفل ہوں گے چھاتے یاد رکھے گا پرتیک بھی سے پندرہ کوششن ہے تو آٹھ کوششن آپ کا contents رہے گا جب سات کوششن پیڈاگواجی issue کے ہوں پھر آٹھ کوششن کنٹنٹ ہے آپ کے وات ورن کے چاروں طرف کیا چل رہا ہے پورے پریہ ورن میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کی جانکاری آپ کو اس ویسے کے تحت میں پوچھ کھانا 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 کھاتے ہیں اس پرکار پریہ ورن ادھیان میں جو ان دن کوششن ہوا ہے وہ بیگیان کے ٹرین بھی چینج کی ہیں اب کیا ہوتا ہے کھانٹنٹ بیس کوششن اب وہ نہیں پوچھتے ہیں اکیڈمک بیس کوششن نہیں ہوتا ہے آپ یہ پوچھا جاتا ہے کہ گاؤں میں اکثر مہنائیں اپنے گھروں کو گوبر سے لپتی ہیں یہ پرسن ہے کہ گاؤں میں مہنائیں اکثر اپنے گھروں کو گوبر سے لپتی ہیں ایسا وہ کیوں کرتی ہیں پریور دن کا یہ کوششن ہے دیکھیں نہ تو یہ کسی کتاب میں ہے اب ایسے پرسن کے جواب آپ کیسے دے پائیں گے تو بہت ہی ایسا دیکھیں آپ کا پہلا option کر رہا گھر کو سندر بنانے کے لیے گوبر کے ہم چونے سے بھی لپ سکتے لیکن پرسن ایک دم specialized کر دے رہا ہے کہ گاؤں میں مہلائیں گھروں کو گوبر سے کیوں لپتی ہیں تب چوتھا option ہوتا ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے پرویس نہ کریں اس لئے گوبر سے لپ آتا ہے دیکھو کتنا سٹی کنصر ہوا کہ گوبر کے گند سے کیڑے مکوڑے گھر میں پرویس نہیں کرتے ہیں تو ایسے ایسے دیکھیں یہ کوشن بتانے کے پیچھے میرا ادیش یہی دن دونی میں ویجیان کیسا ہے پریابران میرا کیا سو کر رہا ابھی کرونا important ہے میں آپ سیمپل سوال بتائیے کرونا کیا چیز چیز ہے تو دیکھیں گا کوویڈ کیوں کہا جاتا تو کوویڈ کا فل فل کیا ہے تو پریابران میں یہ سب ہائیلائٹ کوشن رہے ہیں کوویڈ کو دیکھے دکھاتے ہیں تو پریابران ادھین کے جو کوشن سنگے وہ کنٹین بیس پہ آپ نہیں جائیں گے اور کنٹین بیس پہ اگر آپ چلے گئے تو پھر لیے ہے تو آپ کیا ہے سی او یہاں سی او کا مطلب کیا ہے کورونا کورونا اور بھی آئی کا مطلب ہے یہاں پر وائرس کیا ہے وائرس اور ڈ کا مطلب ہے ڈیزز ڈیزز تو کورونا وائرس ڈیزز چونکہ ورس 2019 میں یہ چائنا سے فیالا تھا اس کو ہم لوگوں نے کوویڈ نام دیا ہے تو دیکھ پرس کتنے آسان تھے کیا بھی کسی بک میں کھوزیں گے تو یہ ملے گا نہیں ملے گا تو یہ تمام چیزوں کی جانکار یہ ہم سب آخوار کے مادیم سے نیو چینل کے مادیم سے ریڈیو اکاس مانی کے مادیم سے ایسے پرسنوں کو تیار کرنے کا پریاز کیجئے کنٹینٹ کے ساتھ دن دنیا میں جو ایمپورٹن گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہی پریابرن ادھیان کا کوششن ہوا کرتا ہے جہاں تک ہم بال وکاس پر سر ہم کیسے کمانڈ پائیں تو دیکھیں بال وکاس پر کمانڈ کرنے کے لئے رائٹ ٹو ایجوکیسن میں آتی میں یہ پردھان کیے گئے ہے کہ بچوں کو نہ دن دینا ہے نہ تو مار نا سکھ چک اسے پیار سے سمجھائے گا اور بار 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 بھی وہ گلتی کیے جا رہا ہے تو سکھ چک اسے کچھ ایسا کاموں میں فس آئے گا جسے اسے کرنے میں ٹائم لگے اور اسی میں وہ کیا رہے مسگول رہے تو بال وکاس پہ ہمیسے آپ کا approach positive ہونا چاہئے اس میں negative approach نہیں ہو سکتا ہم کیا کریں ہم کیسے کریں کہ اس ویسے پہ ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں ایک ہی اس کا مول منطر ہے چھات گن اور وہ مول منطر ہے کہ بال وکاس کے chapters میں آپ سپ اور سپ کیا کریں میں آپ بتاتا ہوں جو بھی پرسن پوچھا جا رہا ہے آپ چاہے تو سکھک بن جائیے اپنے آپ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں چھات گن کہ بال وکاس پر آپ سب بہت بہت اچھا کریں گے اور سنجے سر ہیں پورے بال وکاس کو بہت ہی طریقے سے میں کا تو ہندی بیسے میں آپ گرامر ایریا پر کام کریے گرامر پر آپ کو کام کرائیں گے اس کے بعد پیسج بیس پر کام کریں گے دو ہی ایریا یہ ٹچ اپ رہتا ہے نہ کوئی لیکھک کے نام پوچھے جاتے ہیں صرف گرامر اور پیسج 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 اور گرامر سکتے ہیں بس جروری یہی ہے کن تمام سیلیبس کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ جائے تب ہی منجل پاس سکتے ہیں جات گرامر آئیے اب آپ کو سکس ٹو ایٹ کے سیلیبس کے بارے میں بیستری جانکاری دیتے ہیں ون ٹو فائی کے بچوں کے لیے اور بھی کوئی کوششن ہوگا ان تمام چیزوں کو کمنٹ باکس پر ڈال دیجئے گا میں کمنٹ آپ کو دیکھ کر بات بتانا چاہتا ہوں جات گن کی گیٹیٹ کی پریشہوں کا جو نیموالی آئے گا کس بیستر کتنے پرسن رکھے جائیں گے اس کی مارکس میں ہی پریورتن ہوں گے آئیے ڈیٹیل سلے بس آپ دیکھتے ہیں چھات گن 6 to 8 कе بارے میں چھات دن اب میں اسی کو کر لیتا ہوں 6 to 8 تک کی کچھا کے لیے آپ کے 3 ویش ہے بال وکاس اور سکھ ساستر language 1 language 3 اور 6 3 یہ پیپروں کی چرچائیں کر لے پہلے سب سے پہلے ویسے بچے بہت بہت خوش ہوں گے جنہیں 1 to 5 اور 6 to 8 دونوں میں فارم بھرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سیٹیٹ کی پریچھاؤں میں جن بچوں نے بیڑ کی پریچھا 3 کی ہے وہ 1 to 5 اور 6 to 8 دونوں دے سکتا ہے تو آپ دیکھ لیزے بال وکاس language 1 language 2 جب یہ 3 ویسے آپ پڑھتے ہیں تو آپ 1 to 5 کے لئے 6 to 8 کے لئے بھی 1 to 5 کے لئے 3 ویسے common ہیں 6 to 8 کے لئے 3 ویسے common ہیں جب جیٹیٹ کی پریچھاؤں میں تو 4 4 ویسے آپ کے common ہو رہے ہیں بھال وکاس اور سکھ ساست language paper 1 hindi language paper 2 english اور ساتھ ساتھ چھتری بھانس جس کو ہم سب regional language کہتے ہیں جو بھی ویسے آپ نے چین کیا ہے تو آپ کلپنا کر لیجئے جھادگن کہ جب 4 چل ویسے دونوں پریچھاؤں میں common ہوگا تو کسی ایک پریچھا کے تیاری کر کے آپ پریچھاؤں میں آسانی سے سبھل پائیں حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کی لگن اور تھوڑا صاحب کا کٹھور پریسرم آپ آنے والے دین میں آپ کے زندگی کے خسن میں سپنے پوری کر سکتا ہے کس کم وقت کو سوکھ نہیں ہوتا ایک سر میرے پاس چار چککہ کا گاڑی ہو کون نہیں چاہتا کہ میں اپنے آلیسان زندگی جیوں میرا ایک بڑا سم محل ہو سر میں جب گھر لوٹوں سام کو تو مجھے سب کچھ آسو آرام ملے یہ آسو آرام تب ہی بہت زیادہ محنت کریں اور محنت کا کوئی بکلپ نہیں ہے آپ محنت کی یہ پوری طرح سے اسنا تک اسطر ہوں گے graduate لیبل کر ہوں گے سب پرسن وہی ہے number of question 30 language میں کتنا رکھے 15 اور سامانی ویجیان میں کوششن ہو جائیں گے وہی 60 جو جیٹیٹ والا ہے اور چھتری بھانس کے لیے پھر یہاں پر ہو جائے گا 30 ٹھیک نا وہ 180 ہی آجائے گا 60 30 90 اور 30 120 30 150 دونوں کا 150 150 ہو ہوتا ہے ٹوٹل مارکس 20 میں کتنا ہو جائیں گے 30 یہاں بھی 15 یہاں بھی 15 یہاں 60 اور یہاں پر 30 اس پر ہم بہت آسانی سے دیکھ پا رہے ہیں چھتگن کہ بالوکاس اور سچھا ساس language paper 1 بھانس ہنڈی language 2 انگریز سمانی ویژیان اسناتک اسطر اور چھتری بھانس language پیپر میں کھوٹھا کے روپ میں جو کچھ بھی آپ رکھتے ہیں ان کے مارکس دسٹیبیوشن ہیں حالانکہ میں نے آپ کو کئی برکہ ہے پناہ انت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان ویژیان کے مارکس میں پریورتن سمبھاوی ہے تو سامانی ویژیان کا جو اسناتک اسطر ہے یہ بیسے بچوں کے لیے ہے جنہوں نے بی سی کیا ہے جنہوں نے اسناتک ویژیان ویژیان سے کیا ہے یہی پر ہم سوشل سٹڈیز کے ہیں تو یہ جیادہ سارتھک لگتا ہے جیادہ سٹھیک لگتا ہے تو سامان ادھن کا اس سٹی کے ویژیان کے لیے آپ ویسے بچے بچے ہوں گے جنہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے اب ہمارے وہ بچے جنہوں نے کومرس سے پڑھائی کرا ہے وہ بچے کہاں جائیں گے تو بچوں کو بلکل چنتہ نہیں کرنا چاہیے یدی آپ نے کومرس کی پڑھائی کری ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے بی ایٹ کی ڈگری حاصل کی ہے تو آپ جان کر کے بہت بہت خوصی چاہ ہے وہاں پہ راہ ہے چھادگن اس کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس چاہ سے آپ جڑنا ہے تو آپ کسی بھی ڈیسیپلین سے چاہے آپ سی سائنس یا کومرس تینوں میں کسی بھی ویشے سے آپ کوئی بھی ڈگری اپنے حاصل کی ہے ان تینوں ویشے وں وہ لیبل تھوڑے س touch up لیبل ہوتے ہیں اس ناتا کستر یہ ہوں گے اس ناتا کستر یہ نہ کہا جائے تو ان ٹر لیبل 100% ہوتے ایک آدھ کوشن اس ناتا کستر ہوتے ہیں تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ پڑھ نا پڑے گا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سنسطھان کے بہتری نوٹس اس میں پرحاویت کیے جائیں گے اور یہ تمام نوٹس جو آپ دیا جائے گا اسے آپ گہن ادھیان کریں گے آپ کی سیسٹی کے بچوں کے لیے سمان ندھن کومرس کے بچوں کے لیے سمان ندھن یا سمان ویگن جو کچھ بھی آپ چین کرتے ہیں تو وقت ہے ان تمام ویسےوں کو آتم ساتھ کرنے کا اب ہی سے تھوڑا پڑھنے کا یدی آپ لگتا ہے کہ سر کل میں اپنی منزل کا وکاس کرنا ہے تو امرت و چنطن کا وکاس کیجئے چھادگن اور جین پیازے نے اسپسٹ کہا ہے کہ ہم تبھی ایک اچھے سکھک بن سکتے ہیں جب ہم سکھا کی مول باتوں کو اپنے اندر میں آرکن ساتھ کریں گے اور مہان دارسنک شکریٹس کا قطعہ آپ کو یادی ہوگا کہ سوست سریر میں سوست من کا وکاس ہوتا ہے چھادگن تو اپنے سریر کو سوست رکھے اپنے من کا وکاس کیجئے اور سکھ چک پاتتہ پریچھا یتھا سگری کلیر کرنے کا پریاز کیجئے یہ موقع بار بار نہیں آتے چھادگن خاص کا جیٹیٹ کی پریچھا آپ کے لئے بہت 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 وائٹل ہے چونکہ تیسری جیٹیٹ کی پریچھا اسی ورس آئیوزن کی جائے گی اور یدی کورونا کا پریئیڈ بہت جلد ختم ہو جائے گا تو دسمبر کے آس پاس ان پریچھاؤں کا آئیوزن ہو جائے گا اور یدی دسمبر میں پریچھاؤں نہیں ہوا تو یقین مانیے کہ اگلے ورس ان پریچھاؤں کا آئیوزن پر آئیوزن یعنی جنوری سے لے کر مارس تک میں ان پریچھاؤں کیا جائے گا اس لئے ابھی سے ڈھانیے کہ سر میں ابھی سے آج سے بھی پریچھاؤں میں کنٹینٹ وائز آپ کو دس کوششن ہوگا تو پیڈاگوز سے پانچ کوششن ہوگا یعنی دونوں کو سما ویس کر ایسے پریچھاؤں میں ہم بہت بہترین سکھ بنیں گے ایسی منگل کامنا کرتے ہیں ہم سب آپ کو ڈھیر و آسی روا دیتے ہیں اور چلتے چلتے ہم بس ایک ایزوز کہتے ہیں چھادگن کہ لہروں کو خاموس دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ سمندر میں روانی نہیں ہے ہم جب بھی اٹھیں گے تو فاؤن بند کر اٹھیں گے اٹھنے کی ابھی تھانی نہیں ہے بہت 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 دھنیو آج سب ہوں گا تانکی